ملتان بار میں ایک خاتون وکیل کے طور پر آئی ہیں اور انہوں نے آتے ہی دو تین اہم کام یہ کیے کہ ملتان چونکہ ایک فیوڈل سوسائٹی کا شہر تھا اس زمانے میں بھی تو وہاں پر خواتین کے کیسز اور خاص طور پر مظلوم خواتین جن کے ساتھ نائنصافی ہوتی تھی یا وہ طبقات جو پسے ہوئے طبقاتیں جن میں اقلیتیں بھی تھیں تو ان کے کیسز کوئی لڑنے کو تیار نہیں ہوتا تھا معلوم یہ ہوا کہ محترمہ فخر نسا کھوکر نے باقاعدہ ایک سوچ کے تحت اس علاقے میں نہ صرف شعور پیدا کرنے کے لیے بلکہ نائنصافی سے لڑنے کے لیے باقاعدہ ایک مشن اپنا لیا اب دیکھتے ہی دیکھتے ہم نے محسوس کیا کہ ترقی پسند قوتیں اور اس زمانے میں پولٹیکل ایکٹیوزم ذرا بھٹو صاحب کی وجہ سے سامنے آیا تو وہ باقاعدہ ایک تحریک بنی عورتوں کے حقوق کی اس میں فخر و نسا بیگم کی بڑی بہن حسینہ بیگم کے ساتھ میں بھی تھا ایزے طالبل تو انہوں نے گھر گھر جا کر اویرنس بھی پیدا کی اور ترقی پسند نظریات کے لیے کام بھی کیا جس کے نتیجے میں پہلی خاتون ایم پیے کے طور پر حسینہ بیگم کو زرفکار علی بھٹو نے چنا اور انہوں نے پھر اپنے علاقے میں بے پناہ کام کیا لیکن ان کے ساتھ دست راست کے طور پر فخر و نساک ہو کر موجود تھی اور چونکہ وہ فیلڈ کا تجربہ رکھتی تھی اس لیے ان کو معلوم تھا کہ یہاں کی عورتوں کے اور اقلیتوں کے یا جو کمزور طبقے ہیں وہ چاہے مزدور ہو وہ چاہے کارکن ہو کوئی بھی ہو ان کے مسائل کیا ہوتے ہیں اور قانون منپلیٹ کیسے کرتا ہے اور قانون کے ساتھ ساتھ وہ کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں ان چیزوں پر جو ان کو کمزور کرتی ہیں یہ تھی وہ ابتدا جو فخر و نساک ہو کر نے ایک جدوجہد کے نتیجے میں پیدا کی اب آگے بڑھتے ہیں تو انہوں نے اس پہ بس نہیں کیا انہوں نے مزید تعلیم پائی انہوں نے مزید چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی اور بلاخر وہ اس مقام تک پہنچیں جو ظاہر ہے کہ ایک بلکل گراؤنڈ لیول سے تھا وہ کسی کھاتے پیتے کسی بڑے پریولیجڈ گھرانے کی خاتون نہیں تھی میں چونکہ اس خاندان کے بہت قریب رہا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ یہ سب ایک سٹرگلنگ فیز میں تھے اور ہم خود بھی جو تعلیم علم تھے ہم ان کے ساتھ ہوتے تھے تو فخر و نساء خوکر نے بعد میں ملک سے باہر گئیں وہاں بھی انہوں نے تعلیم تربیت لی اور اس کے بعد انہوں نے بڑے فورمز دیکھے کہ جہاں پر کہ لاؤ کو پریکٹس کرنے کے کیا طریقے ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو ایک ایسا موقع دیا کہ وہ جسٹس کی کرسی پر براجمان ہو اور یہ بلکل ایک کہنا چاہیے کہ ایک ان کی کمائی تھی ایک ان کی میند تھی جس کے نتیجے میں ان کو یہ منصب عطا کیا گیا اب اس کے بعد ایک اور امتحان ان کے لیے تھا وہ یہ تھا کہ جو ہمارا لیگل سسٹم ہے میں اس کے بارے میں بات نہیں کرتا جو ہمارا قانونی ڈھانچہ ہے میں اس کے بارے میں بات نہیں کرتا لیجسلیشن کے بارے میں بھی میں بات نہیں کرتا کیونکہ فخر و نساکھو کر نے بہت سارے سوالات اٹھائے لیجسلیشن کے بارے میں وکیلوں کے ان کے حقوق کے بارے میں پھر جو ایک سسٹم پرویل کرتا ہے اس میں آپ سب جانتے ہیں کہ غریب کے لیے انصاف لینا کتنا مشکل ہوتا ہے خاص طور پر مظلوم عورتوں کے لیے جن پر ایسیٹ پھیکا جاتا ہے جن کو قتل کیا جاتا ہے غیرت کے نام پر جن کو جاہداد سے وراثت سے حصے سے نکال دیا جاتا ہے ملٹیپل پروبلمز ان کے سامنے آئے اور کورٹ میں جب وہ کیسز آتے تھے تو فخر و نساکھو کر کو یہ امتیاز حاصل تھا کہ وہ اس کی گراؤنڈ ریالیٹیز تک پہنچ جاتی تھی کیونکہ انہوں نے کام کیا ہوا تھا اس لیے ان کو گمراہ کرنا یا منپلیٹ کرنا مشکل ہو گیا تو اس لیے انہوں نے ایک فائٹ وہاں بیٹھ کے کی کہ کس طرح غریب کے راستے میں جب رکاوٹیں آتی ہیں انصاف کے لیے تو ان کو دور کیسے کرنا اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ لیگل چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو پولیس لیول سے شروع ہوتی ہیں اور پھر کورٹ لیول تک آتی ہیں تو ان سارے پروسس کو یہ خاتون ہی جان سکتی تھی کیونکہ یہ اس جگہ کام کر چکی تھی تو یہ کہیں اوپر والے کسی چیمبر سے اٹھ کے تو نہیں آئی تھی یہ تو چھوٹے سی کیچہری سے اٹھ کے آئی تھی نتیجہ نتیجہ یہ نکلا کہ اس زمانے میں انہوں نے بڑے اہم فیصلے کی اور حکومتوں کو بھی مجبور کیا کہ وہ لیجسلیشن کے ذریعے اس کمزور قوانین کو مضبوط بنائیں تو یہ وہ سٹرگل ہے جو اس وقت جو لوگ ہیں نوجوان نسل ہے جو ہماری لیگل بیٹل کی ٹیمیں ہیں وہ شاید نہیں جانتی لیکن میں چونکہ ایک سٹوڈنٹ کے طور پر بھی ساتھ تھا اور پھر ایز ای لاک سٹوڈنٹ کے طور پر بھی تو میں یہ جانتا ہوں کہ انہوں نے اس کرسی پہ بیٹھ کے جو انصاف کیا اور جو جن خواتین کو انصاف دلایا وہ ایک مشکل سفر تھا کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر اپیل بھی تھی سپریم کورٹ میں تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ کوئی ایسا ڈسیجن نہ آئے کہ جو ریولٹ ہو جائے تو اس کے لیے بڑا ہومورک کرنا پڑتا تھا اور انہوں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ وہ ہومورک کیا اور کیمپینر کے طور پر ایک ہیومن رائٹس کیمپینر کے طور پر انہوں نے شورت پائی اور ان کو باہر مختلف ملکوں نے بھلایا اسی وجہ سے کہ وہ اپنے ملک میں جو کام کر رہی تھی تو وہ انڈیا ہو یا عراق ہو یا موریش یا دوسرے ملکوں ان سب جا جاپان ہو ان سب نے ان کو بھلایا تاکہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ ایک کمزور ملکوں میں انڈری ڈیولپٹ ملکوں میں پرابلمز کیا ہوتی ہیں اور ان پرابلمز کو دور کس طرح کیا جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں فخرون اساق کو کر دیں بحثیت وکیل اور بحثیت جسٹس ایک طویل جد و جہد ہے ان کے حصے میں اور میں سمجھتا ہوں وہ ایک ایسی رول موڈل ہیں پاکستانی خواتین کے لیے بھی اور ایون عالمی سطح پر بھی جیسے کہ بینظیر بھٹو ہیں ایک عالمی سطح کی لیڈر ہیں ایک عالمی سطح کی رول موڈل ہے جیسے مطرمہ فاطمہ جناتھیں ایک رول موڈل جمہوریت کے لیے تو یہ ہماری جو چند یہ خواتین ہیں یہ باقاعدہ طور پر ہماری ہسٹری میں یاد بھی رکھی جائیں گی اور ان کا ایک رول رہے گا اور انہوں نے آگے جو سچ پہنچایا وہ سچ آج موجود ہے اگر آپ دیکھیں غور سے دیکھیں تو ہماری لیگل سسٹم کے اندر جو خرابیاں تھی اب وہ آہستہ آہستہ ان کو ٹھیک کیا جا رہا ہے اور وہ انہی لوگوں کی جدو جہد تھی جس کی وجہ سے وہ ٹھیک تو میں محسوس کرتا ہوں کہ ان کی یہ جو کتاب آئی ہے یہ ایک لحاظ سے پاکستان کی انصاف کی تاریخ کا ایک اہم ڈاکومنٹ ہے اور جیسے کہ پہلے ہمارے جج سہبان کی کچھ کتابیں ہیں انہوں نے سچ بولے یا انہوں نے اس چھپے ہوئے سچ سے پردے اٹھائے یہ انہی میں آئے گی کہ جو آنے والے دور کے وقلہ کے لیے بھی اور جج سہبان کے لیے بھی ایک ایک آئینہ ہوگی کہ وہ یہ دیکھیں کہ کس طرح ایک خاتون ایک ایسے معاشرے میں کہ جو راستہ نہ دے اس میں وہ کیسے جدوجہد کرتی ہے سو میں مطمئن ہوں کہ ہمارا ملک سیف ہینڈز میں ہے اور ہمارے جو لیڈرز ہیں جو رول موڈلز ہیں انہوں نے اپنا کام وقت پہ کیا ہے جو